آپ کا جو کامیابی کا تصور ہے آپ کی پوری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اصل میں گھوم کس چیز پر رہی ہے What is your philosophy of life آپ کے مطابق وہ standard کیا ہے جس کو آپ کامیابی مانتے ہیں آپ کے لیے وہ inspiration کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ کامیابی ہے واہ ماشاء تو اگر آپ گھاڑی چیزیں ساری دیکھتے ہیں واہ اگر آپ زندگی کو نوٹوں سے ماپ رہے ہیں تو اس سے بڑی برقسمتی کوئی نہیں ہے کہ ہم لوگ زیادہ کمال اتنے اور خرچتے نہیں ہیں یعنی ہم محنت بہت زیادہ کرتے ہیں اچھا بنا محنت کیوں کرتا ہے ذرا سوچیں محنت کرتا ہے کٹھا کرنے کے لیے کیونکہ social standard ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ دولت زیادہ چیزیں زیادہ ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں یہ social standard ہے جس کے پاس اشیاء زیادہ ہیں وہ زیادہ کامیاب جمع و معلوم و اددہ لوگ جمع کرتے کرتے مر جاتے قبروں تک چلے جاتے ہوش نہیں آتی کہ اتنا زیادہ نہیں تھی ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے ایک مناسب گھر ایک مناسب سی گاڑی اور ایک مناسب انکم جس میں سے چار پیسے بچ جائیں کافی نہیں لیکن کیا ہوتا ہے بندہ ضرب دیتا رہتا ہے محل بنا لیتا ہے یہ نیب میں پڑا ہوتا ہے نیب میں جا کے کیس دیکھیں کچھ چھوٹے بندے کا کیس نہیں ہے وہاں پر بڑے بڑے رچ لوگوں کے بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا کتنا کھا سکتا ہوں یہ کبھی واقعی سوچئے ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے ایک اچھی زندگی کے لیے تو پتہ لگے گا ہمارے ساتھ دکھا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ دکھا ہی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کو اشیاء کے بڑھنے کے ساتھ کنڈیشن کرتے ہیں جب بھی خوشی کو آپ رکھو گے اشیاء کے بڑھنے کے ساتھ تو اشیاء بڑھتی جائیں گی خوشی پھر بھی حاصل نہیں ہوگی کیونکہ جیسی ایک چیز آپ نے ٹارگٹ اچیف کیا تو نئی خواہش جنم لے گی پھر اس کو اچیف کرو گے پھر نئی خواہش جنم تو یہ وش کا جو سرکل ہے اس میں آپ فس جاؤ گے اور جب بھی فس ہو گے کیا ہوگا خوش نہیں ہوگی تو خوش ہونا کامیابی ہے کیا بھولا ہے جو مل گیا اس پر مطمئن ہونا کامیابی ہے کہ الحمدللہ یہ ہے ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے یہ میسوس کرنا اتمنان کاش ہمیں کوئی شروع سے ہی بتانا شروع کر دیں کہ تمہارا اینڈ گول جو ہے نا وہ ایک ہے صرف وہ کیا ہے فائدے مند بننا ہے اچھا ہمارے گولز کیا ہیں ہمیں جس ٹریک پر بگایا جا رہا ہے ہم گورنمنٹ کالیج پورڈے نوکری حاصل کرنی تھی برسرے روزگار آجا چا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم فائدے مند ہو تو نوکری تھی چنگے میں مل جائے گی بھائی سو ہمیں کاش کے کوئی یہ ٹارگٹ دے کہ آپ نے فائدے مند بننا ہے فائدے مند کی آسان لیپنیشن کیا ہے ویلیو ایڈ کر سکے یار آپ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کیا کریں ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی بہتری ضرور آئی ہے اور یہ بات لکھ لیجے گا کہ اگر آپ کے ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو رہی ہے you are a highly successful person سٹینڈر کیا ہو گیا اگر آپ کے دنیا میں ہونے اور کسی کی زندگی میں ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی نفع کوئی ویلیو کوئی خیر ایڈ ہو رہی ہے آپ کام جاب انسا اور اگر آپ بے شمار لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں اب بہت کام یاد ہو ایک بات یاد رکھ لیجے گا اگر آپ محنت کر کے کسی چیز کو نہیں سیکھتے اور جانتے تو جو بنی بنائی انفرمیشن اور چیزیں پڑی ہیں وہ آپ کے گلے میں پڑ جائیں گے اور ہم سب کے گلے میں کامیابی کیا ہے اس کا جواب بنا بنایا سوشل سٹینڈر سے مل جاتا ہے کیا ہے گڑی کیا ہے چیزیں جب بھی اپنی کامیابی کو اشیاء میں رکھو گے تو یاد رکھو کارون بھی بن جاؤ گے نا آپ کامیابی ہو سکتے ہیں دنیا کے لئے آپ کارون ہو آپ کے اندر فیلنگ ہوگی تھوڑا سا اور ہو جائے نا دنیا فتح کر کے بھی الیکزینڈر حالی آج جا رہا ہے ایمپیٹی نیس کی فیلنگ ہے اس نے کہا جاتا ہے کہ کفن سے میرے ہاتھ نکا دیں دونوں بائیں تاکہ میرے بعد دنیا کو یہ یاد رہے کہ بندہ الیکزینڈر بھی بن جائے سکندر آزم جاتا کس طرح ہے حالی آج جاتا ہے جو فلسفہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے اچھا اس کا تعلق نہ عمر کے ساتھ نہیں ہے یہ جب سمجھ آجائے نا زندگی بدل جائے